اچھا جی بہت ہی خوبصورت شاعر ادران محسن صاحب فرماتے ہیں کہ شہر کو چھوڑ کر گاؤں کی طرف آتے ہیں کہ لال تھک جائیں تو ماؤں کی طرف آتے ہیں اور جب رسم چلی ہے شب آشور کے بعد اب دیئے چل کے ہواوں کی طرف آتے ہیں اسلام علیکم جی welcome back to another video the trip is over no back to work دو تین دن بہت انجوائی کیا کوئی کام نہیں کیا بالکل free of mind کہ کام وہ آپ کی فکر چھوڑ چھاڑ کے کام کیا لیکن کام پہ تو جانا ہے اور اگر یہ کام ہے تو یہ سب کچھ یہ اچھی ہے تو اسے تو اگنوڑ نہیں کر سکتے باقی فارم پہ پہ پہنچ کے جو ہے وہ پاک اچھا جی یہ پروردگار کا آپ پہ خاص کرم ہے کہ اگر آپ کا شوق آپ کا جو ہے وہ کام بن جائے تو پھر آپ کا کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے آپ کا کام آپ کو سکون دیتا ہے انٹرٹین بھی کرتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ منٹین رہتی ہے آپ کی بیلنس رہتی ہے تو میرا بھی اللہ کا شکر ہے یہ خاص پروردگار کا کرم ہے میں فارم کے پاس آگیا ہوں جس طرح میں نے شیر میں کہا کہ لال تک جائیں تو ماہوں کی طرف آتے ہیں میں اگر دو چاہ دن اس جگہ سے دور ہوں تو خود مجھے جس طرح کہنا اس جگہ کے سکھنے شروع ہو جاتی کہ مجھے جانا ہے تو فارم پہنچ گئے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیسی رہی یہ برسیم ماشاءاللہ پہلا کرتا ہم اس کا لینے بس یہی دف کو بتایا تھا سب سے بڑا فائدہ کہ بہت جلدی تیار ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ کا کھیت یہ ابھی تک ہارویسٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مدر نیچرز ڈو وات اٹ وانس ٹوڈو کہ خودرت کے فیصلے اس کے آگے آپ کچھ میں نہیں کر سکتے اور مجھے زراد پسند بھی اس لیے کہ آپ کو اللہ سے بڑا کنیکٹڈ رکھتی ہے تو نمی بہت زیادہ پڑی ہے تھنڈ بہت زیادہ دوبنی اس کے وجہ سے ہارویسٹ نہیں ہو سکا سات اٹھ دنوں میں اور ہارویسٹ ہو جائے گا کیونکہ زمین کا سوکنا ضروری ہے یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ گندم کو پہلا پانی لگ چکا ہے بیس ٹونڈ پچیس دن کے بعد اس کی سوئن کے بعد لگتا ہے پہلا پانی الحمدللہ بہت زبردست جمنیشن یہ گندم کے کھیت کے ساتھ ہی یہ اسٹالے کا کھیت یہ بھی بہت اچھا جیے دیکھیں یہ کھیت سے پانی دوسرے کھیت میں جا رہا ہے this is called flood derogation flood derogation کیا ہے کہ ایک کھیت میں پہلے پانی بھرا پھر اس کو ایک سائٹ سے کٹ لگایا تو وہ دوسرے کھیت میں پانی جا رہا ہے this is flood derogation جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ پانی ضائع بھی ہوتا ہے بہت نقصان ہے اور ہمارا وہ ملکیں جسے کہتے ہیں کہ دوزار پچس کے بعد بہت سارے سیریس مسئلے پاکستان میں پانی کے ہو جائیں گے لیکن گورنمنٹ کچھ کر کے راضی نہیں ہے کوئی سبسٹی کوئی فسیلٹی دے کے راضی نہیں ہے دنیا میں ہر گورنمنٹ فوڈ سیکیورٹی کے لیے بے تہاشا کام کر رہی ہے لیکن ہم وہی نظام پہ چلے جانے ہیں جب پانی آئے گئے یہ حکمرانوں نے تو ٹکٹ لینا ہے ملک سے باہر چلے جانے ہیں یہاں پہ رہنے والوں کو پینے کا پانی ملنا عذاب ہو جائے گا اس میں بہت پانی نقصان ہوتا ہے دنیا سپرنکلر اور ڈرون ایریگیشن پہ چلی گئی ہے ڈرون ایریگیشن کا مطلب ہے دو دھائی کروڑ روپے کا ڈرون ہے وہ کیسے آپ ہر کوئی بندہ اسے افورڈ کر سکتے لیکن اس طرح میں نے بھی کہا تھا پانی ضائع ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کھالا بیچ میں جس میں پانی ہے اس میں اچانک سے جو ہے وہ نہر کا پانی آگیا ہے نہر کے پانی ہونے کی وجہ سے موٹر بھی چل رہی تھی نہر کا پانی بھی آیا پانی اوور لوڈ ہوا اور کھالے سے نکل کے کھیتوں میں جانا شروع ہو گیا اب دیکھیں اپنے کام پر خود ہونے کا کتنا فائدہ ہے نہیں ہوتے گندوں کو زیادہ پانی لگتا گندوں ساری ضائع ہو جاتی تو اس ٹائم پر دیکھ لیا تو اب یہ کھالے کو یہ مکہی ماشاءاللہ اب دھوپ لگ گئی جو ڈائمج تھی وہ بھی ٹھیک ہوگی اللہ کا شکر ہے ڈائمج بڑھا نہیں ہے اس کی ذات کا بڑا کرم ہے ہمیشہ کرم رکھتا ہے صبح اب اس کی ہارویسٹنگ شروع ہے مشین کو ہم نے کہہ دیا صبح آج ہے کہ پھر آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے کس طرح اس سے دانی علیدہ کیے جاتے ہیں اچھا میں ایک سا ویڈیو میں کہتا رہا ہوں ازادی فردنام ازادی کا ایک مزہ ہے وہ کیا مزہ ہے دیکھئے کتنا مزہ ہے ازادی کا بڑھے 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 چاہوہ بڑھے یا بڑھے اب یہ دیکھیں یہ ڈاگ جو ہے یہ اشل پہ بھونک رہا ہے کیوں بھونک رہا ہے اپنی تو ڈیوٹی کر رہا ہے کہ اشل یہاں نہیں ہوتا اس کی جگہ بدلیاں سے کھولنے کے لئے تو وہ اس لئے بھونک رہے کہ کیوں اپنی جگہ پہ یہ نہیں ہے دور اس لئے کر رہا ہے کہ اگر اس کا پاؤں بھی لگیا تو جہانے فانے سے فوراں رخصت ہوتے گئے جوال اچھے یہ تو گول گھمانا ہوتا ہے گھوڑے کو اسے کہتا ہے گھوڑے کو چکری دینے سے گھوڑے کے ایکسرسائز ہوتی ہے جسم مضبوط رہتا ہے سارے چیزیں الحمدلللہ ٹھیک ہیں یہاں تک یہ ویڈیو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی غیر موسیقی زی포